دموزلے کے پتھریاں کے ایک ماتر گلس ہائی سیکنڈری سکول میں بچوں کی ساتھ لاپروہی بڑھتی جا رہی ہے اور شاسن کی نئی گائیڈ لائن کا پالن نہیں کر اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دراصل نردیش کے مطابق ایک کلاس میں بیس چھاتر چھاتراؤں کو کلاس میں پڑھائی کرانے کی ہدایت دی گئی ہے لیکن پتھریاں کے گلس ہائی سیکنڈری سکول میں پرچائر اور شکچکوں کی منوانی کے چلتے ایک کلاس میں تیس سے زیادہ چھاتراؤں کو بیٹھا کر پڑھایا جا رہا ہے اور کورونا وائرس کے چلتے شاسن دوارہ سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھتے ہوئے نئی گائیڈ لائن جاری کی جا رہی ہے لیکن اسکول پروندن نے اسے تاک پر رکھ دیا ہے جب موقع پر پہنچ کر دیکھا گیا تو دس بھی کلاس کے ہر سیکشن میں تیس سے زیادہ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور باربی کلاس میں بھی کچھ یہی عالم تھا اس کو لے کر جب اسکول کے پرچار سبحاش جین سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ آج اسکول کا پہلا دن ہے اس کے پہلے بھی شکچکوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھنے کے لیے بول دیا تھا اگر لا پروہی کی گئی ہے تو ایک بار پھر سے سمجھائش دی جائے گی اپنے جو کچھیں ہیں گو کچھیں مطلب جیسے سکیپیسٹی سنکیونتی آدھیب ہے اس لیے بیس کی جگہ تیس اور آگے سے پان کوشس یہی کریں گے کہ بچے بیس ہی رہے ہیں آج پہلا دن رہا ہے اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جہاں سوشل ڈسٹینسٹنگ نہیں ہے ان کو نردیش دے رہے ہیں اور بیدھیور ان کو سوشل ڈسٹینسٹنگ اور کووڈ 19 کے نیموں کا پالن کر کے کارے کیا جائے ہیں انہیں نردیش دے رہے ہیں سب کو کہ ماسک لگا کے ہی آپ بیدھی آلائے میں رہیں پتھریا سے آفتاب خان ساگر ٹی بی نیوز موسیقی